محترم ناظرین السلام علیکم پرواز ٹیوی خبر نامی میں آپ کا استقبالی خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا یا رسول اللہ لوگوں میں بہترین شخص کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کا پڑھنے والا سب سے زیادہ تقوے والا سب سے زیادہ نیکی کے کرنے اور برائی سے بچنے کو کہنے والا اور سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والا ہو مسند احمد تفصیل سے قبل نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر تین معصوم اسکولی طلبہ کے موت کے ذمہ دار مورم مافیا عوام کا احتجاج خاتیوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ زیلا بی جے پی میں پھوٹ کے آثار گروپ بندی سے کارپنان پریشان تین الگ الگ قائدین کی گروپ بندی کی خبریں مسائل کے حل کی گوہار پرجہ وانی میں عوام نے مسائل کے حل اور غفلت پر اوہ داران کی توجہ کروائی مفضل پیش کی یاداشتیں بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کے طرف عوامی مسائل شکایتوں و فریادوں کے حل کے لیے زیلا کلیکٹر رامون راو کی قیادت میں پرجہ وانی کا انیخات عمل میں آیا مختلف مسائل شکایتوں و فریادوں پر مبنی تحریری یاداشتیں زیلا کلیکٹر نے محصول کی اور ان کے ایکسوئی کے لیے متعلقہ اہداران کو حکمات جاری کیے پرگتی بھوان میں ہر پیر کی طرح زیلا کلیکٹر رامون راو کی قیادت میں پرجہ وانی کا انیخات عمل میں آیا اور مختلف مسائل شکایتوں و فریادوں پر مبنی تحریری یاداشتیں زیلا کلیکٹر رامون راو نے محصول کی اور ان کے ایکسوئی کے لیے متعلقہ اہداران کو حکمات جاری کی ونائک نگر جی بی ایس اردو میڈیم اسکول کے آل یا طلبہ کا کلیکٹریٹ پر احتجاج اور الزام آیت کیا کہ اسکول ہیچم کی جانب سے آساتیزہ وہ طلبہ کو حراسہ کیا جارہا اور ان کے بھائی کے تاؤن سے ظلم وزیادتی کرنے کا الزام آیت کیا اور برہمی جتائی اور ذہنی توازون ٹھیک نہ ہونے کا ازار کیا اور ایسے ہیچم کے ساتھ آساتیزہ اور آلیا طلبہ نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجوانے سے منع کیا جسے اسکول میں طلبہ کی تعدات میں کافی کمی آنے کا بھی ازار کیا اور اس ہیچم پر سخت کاروائی کا مطالبہ کیا وہاں پہ ہچم ٹیچر اتنی گڑ بڑ کر رہے بچوں کو لکال دے رہے ٹیچروں کو مار رہے اور ان کے بھائی کو بلا رہے جری جری دیر کو مہلے والے سامنے بھی جا کے اگر ایسا کیوں کر رہے بچی کو پڑھائی کم ہو گئی لڑائی زیاد ہو گئی بر رہے تو آپ لوگاں کتے ایک لاکھ کھائے دو لاکھ کھائے وہ ٹیچر سے تین لاکھ کھائے بر رہے نہیں تو اسکول میں جرہ بچے بھی آ کے رو رے کر رہے چاہی سو ٹی سی لے لو انہوں نہیں پڑھ سکتے انہوں رو رہے بلکہ کئی بچوں کو لکال دے کے بیس بچوں میں سے آن دس بچوں کو لے کے بیٹے رہے ہیں چالیس بچے پہلے تھے اب بیس تھے پھر بادی میں آن سے آن دس ہے ٹیچروں کی ضرورت نہیں ہے میں آن دس بچوں کو میں ایک لیٹ لے کے پڑھا لے کے بیٹے بلکہ بر رہے بچے اسکول نہیں چاہتے ہیں اسی طرح اولمپک اسوسییشن کا بھی زبردست احتجاجی دھرنا منظم ہوا اور شہر میں اولمپک بھون کے لیے سنگے بنیاد اور فنڈس کی منظوری اور اس کے بات انہیں دامی کاروائی میں مولاویس کاتھیوں پر سکت سے سکت کاروائی کا مطالبہ کیا اور اولمپک بھون کی جلد سے جلد تعمیر کا بھی مطالبہ کیا اولمپک بھون کے لیے سنگے بنیاد اور فنڈس کی منظوری اسی طرح ڈشپلی منڈل کے کے راجندر اور اس کے افرادی قاندان کا بھی احتجاجی دھرنا اور زلک لکٹر کو تحریر یاداشت حوالے کرتی ہوئے ان کی خدیم ویراستی اراضی جو اندلوائی منڈل کے سرحد میں واقع ہے اس پر غیر مجاز خبزہ کیا گیا ٹاؤن میں شکایت درچ کی گئی لیکن مطالبہ ایسائی اور ایماروں کی سازگاٹ کا ایلزام آیت کرتے ہوئے کا کہ ان پر ایٹرا سٹی کیس درچ کرنے کا اظہار کیا اور انہیں حراسہ کرنے کا بھی اظہار کیا اور اس کی اراضی اسے حوالے کرتے ہوئے انصاف کی گوہار لگائی مجھے ایسائی اور ایسائی اور انہیں حضور کی گوہار لگائی اسی طرح بی این آر کیس کا بھی کلیکٹیٹ پر احتجادی دھرنا منظم ہوا اور تین ہزار مزدوروں سے صرف چند مزدوروں کو انشورنس مہیا کیا گیا اور صرف نام کے لیے کارڈ بنوا کر رکھنی والوں سے کارڈ واپس لینے کے لیے اقدامات اور مختلف مزدوروں کو سہولاتی کارڈ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا اور انہیں نئے سال سے پی ایف کارڈ کی تجدید کے لیے صرف تیقن دیا جارہا اور کارڈوں کی جلد سے جلد تجدید اور حکومت کی سہولیات سے مستفید کروانے کا مطالبہ کیا اسی طرح اے آئی ٹی ایو ایس کی قیادت میں سویل سپلائز مزدوروں کا بھی احتجادی دھرنا منظم ہوا اور سویل سپلائز محکمے کو زیراتی محکمے میں زم نہ کرنے کا مطالبہ کیا اور راشن شاپوں کے ذریعے چودہ قسم کے اشیاء ضروریہ کی فراہمی کا مطالبہ کیا اور حمالی میں اضافہ اور ای ایس آئی پی ایف کی فراہمی کا پرز اور مطالبہ کیا چالیس وے ڈیویزن سائی نگر کی عوام کا کلیکٹیٹ پر احتجاج اور منسپل کمیشنر کی جانب سے چالیس وے ڈیویزن کے ووٹرز کو 45 اور 41 وے ڈیویزن میں ڈال دینے سے 530 ووٹرز کم ہونے کے خلاف احتجاج اور ووٹرز آپتے میں تبدیلی کا مطالبہ کیا اپنی قابلت میں اضافہ کرنے کے لیے ہر روز زلہ مستقر کے سنٹرل لیبری میں آنے والی تمام امیدواروں کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی کاویشے کرنے والی سابقہ امپی کلوہ کنٹلا قویتہ یہ ٹیاریس ریاستی سینئر قائد رام کشن راونے کی ستائش شہر کی زلہ سنٹرل لیبری میں سابقہ امپی کلوہ کنٹلا قویتہ کی کاویشوں سے لیبری میں شرکت کرنے والے مطالبہ کرنے والوں وہ داخلہ امتحان کی تیاریہ کرنے والے امیدوار کی بھوک مٹانے کے لیے میڈے میلز کا آغاز کیا گیا اور ہر روز اندان پروگرام لگاتے ہوئے آج ایک سال کا عرصہ مکمل ہوا اس موقع پر لیبری میں ٹیاریس راستی سینئر قائد رام کشن راون کے کٹ کرتے ہوئے جشن منائے اس کے بعد اندان پروگرام کا آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملازمتوں کے لیے تیاریاں کرنے کے لیے ہر روز لیبری میں آنے والے امیدواروں وہ مطالبہ کرنے والے آنے والے تمام افراد کو استفادہ دلوانے کے لیے میڈے میلز سابقہ امپی کلوہ کنٹلا قویتہ کی کوششوں سے لگایا جانا ستائش کے قابل ہونے کا اظہار کیا 3.65 روز لہ بوزن سدوپائیموں پونڈک چیزکوڑاں ضرورت دیم اکڑا وار یکک ویجنانان نی پینسکوڑاں نی گانی گاؤں میں بھرے پڑے مسائل کو جل از جل حل کروانے کا باپو نگڑ سرپنچ مگاوت سنیتا نے کیا اظہار صفائی نظام کو بہتر بنانے کے لیے مخامی عوام گرام پنچائت صفائی مزدوروں کے ساتھ تاؤن کریں اڑپلی منڈل کے باپو نگر گرام پنچائت آفس میں سرپنچ سنیتا کی صدارت میں گرام سبا لگائی گئی اور گاؤں میں انجام دیے جارہے ترقیاتی کاموں کے اخراجات کی معلومات عوام کو پڑھ کر سنائی گئی ڈرانی جو وہ پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش ہونی پر ان کی نرسانی کروانے کا اظہار کیا اور آنگنواری سنٹر میں برقی کنیکشن دینے کی مخامی عوام نے خواہز ظاہر کی اور موسمی برسات میں امراض پھیل جانے کے امکانات ہونی سے عوام اپنی اطراف و اقناف صفائی نظام کو بہتر بنانے کا اظہار کیا اس کے پاس سرپنچ سنیتا وہ ایم پی ٹی سیس رکن کو بھاری پیمانی پر اعزاز دیا گیا کئی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے کامیابی کا سفر جاری رکھنا بہت بڑی بات زیلا پرشت وائس چیرمن رجیتا یادف کبین اسائیس کی حیثت سے منتقب ہونے والوں کی منڈل کے نوجوان اڈپلی منڈل کے امبام گاؤں کی رہنے والی سری دیوی اور تھانا کلان کے رہنے والے مہی پال ریڈی حالی میں لگائے گئے اسائی تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ملازیمتی حاصل کی اور منڈل پرشت آفیس میں ان دونوں کا امپی پی سری نیواز زیڈ پی وائس چیرمن رجیتا یادف کے تحت تہنیتی پروگرام لگایا گیا اور دونوں نو منتقب اسائیس وہ بھاری پیمانی پر احزاز سے نوازا گیا اور نوجوان صرف اپنی تعلیم پر ہی توجہ دینی اور ان کی مثال لیتے ہوئے ترقیات کے لیے آگے قدم بڑھانے کا مشورہ دیا اس پروگرام میں ایم پی ٹی سی رکنو مونیش شرابانتی سمالتا مہش گارڈ گنگ در وہ دیگر نے شیرکت کی محمدتลربhart کے لیے مورم مافیا کے ایک خودے گئے گڑے میں گر کر تین طالب علم فوت ہو گئے تھے اور مطبفی کے افرادی خاندان انصاف کے لیے پرجہ وانی میں چکر کاٹنی پر مجبور اس گریشیا کی فراہمی اور مورم مافیا کے خلاف تحقات کرتے ہوئے سق قانونی کاروائی کا کیا مطالبہ شہر کی ناغرام سے تعلق رکھنے والے معصوم تین طلبہ جو ناغرام اردو میڈیم جی پیس اسکول میں زیری تعلیم تھے وہ کچھ روز قبل آٹیو دفتر کے اقبی علاقے میں مورم مافیا کی جانب سے کھو دے گئے گہری گڑے میں گر کر فوت ہو گئے ان متفی طلبہ کے افرادی خاندان پرجہ وانی میں چکر کاٹنی پر مجبور اور حق وہ انصاف کے لئے احتجاج پر مجبور اور پرجوانی میں زیلہ کلیکٹر کو تحریر یاداشت حوالے کرتے ہوئے معصوم متفی طلبہ کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جلد سے جلد مورم مافیا کے خلاف تحقات کرتے ہوئے ذمہ داران پر سق قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا اور مورم کے لئے کھو دے گئے گڑوں سے متعلق تفتیش کرنے کا اظہار کیا اور متفیق افرادی خاندان کو ایکس گریشیا کی جل سے جل منطوری کا مطالبہ کیا مورم مافیا کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کرنا وہ گڑے میٹنا وہ لینڈ کس کی ہے وہ جگے کس کی ہے کیا ہے انہیں کیسا مورم کس کو لے کے جانے دیا کیا دیا کیا نہیں اتنا بڑا کام ہوئے تک وہ کیسا لاپروائی بندہ لے وہ جگے اب تک کارپوریٹر نہیں آئے کوئی نہیں آئے ناغرم میں کوئی نہیں آئے کوئی دیکھے نہیں کرے نہیں آنا دیکھنا اس کی پوری تشویش کرنا یہ میری گزارش ہے الیکشن کے ٹیم پہ آتے ووٹ ہمیں کو دالو ہمیں کو جیتا ہمیں کو یہ کرو ہمارے لیے کون ہے ووٹ ہے دے ہمارے بستے بی جے پی پارٹی میں اختلافات شروع ہو گئے پارٹی میں پیدا ہوا تنازہ کارکنوں کو باکل ہٹ کا شکار کر رہا تینوں اہم قائدین کے درمیان اختلافات پیدا ہو جانے سے اپنے اپنے انداف میں کاموں کو انجام دینے کی چیمہ گویاں پھیل گئی ایک طرف رکنے سازی پروگرام انجام دینی پر دوسری طرف منسپل انتخابات خریب آ گئے اور گدشتہ چند عرصے سے بی جے پی پارٹی میں اندرونی اختلافات اہم اوقات میں دلچسپ موضوع میں تبدیل ہوئے تینوں قائدین کو خوش کرنے کے لیے دوم درجے کے قائدین انتک کوشش کر رہے اور منسپل انتخابات کے لیے تیار ہونے والے امیدوار اہم قائدین میں اختلافات پیدا ہونے پر پریشان ہیں اور ان قائدین کے پاس جانے والے ان کی چاپلوسی نہ کرنی پر ٹکٹ سے محروم ہونے کے حالات پیدا ہونے پر باکل ہٹ کا شکار ہو رہے اور سوشل میڈیا میں وائرل ہوئے پوسٹ کو دیکھنے پر پارٹی میں اندرونی اختلافات کا انکشاف ہوا اور تین ٹکڑیوں میں بٹنے کا کارکنان اپنے قائد کا ہی بھوجن کر رہے جس سے رکنیت سازی پروگرام پر گہرہ اثر پڑا اور نام کے واسطے رکنیت لیتے ہوئے اپنے ہاتھ دھوتے دکھائی دی اور پارٹی کو مضبوط و مستحقوں بنانے والے تینوں قائدین اپنی ہر دھرمی پر اڑے رہنے سے سخت نقصان میں مبتلہ ہونا پڑے گا اور ریاستی نمائندے اس بارے میں اپنی دخل اندازی نہ کرنے سے پارٹی کو سخت نقصان کا سامنا کرنے کی نوبت آگئی پردان منتری فصل بیما یوچنا کے سانوں کے لیے ماوین ثابت ہوگی کوڑگیر منڈل وہ ذراتی اہدار جو تسنا کا بیان افاتی سماوی سے فصلوں کو نقصان پہنچنے پر ماویزہ ملے گا کوڑگیر منڈل مستخر کے گاؤن کی چاوٹی کے پاس فصل بیما اسکیم کے بارے میں کسانوں کو معلومات دی گئے اس موقع پر اے او جو تسنا نے کہا کہ اس مہا کی اکتیز تارق تک سویابین فصلوں کو اگرہے کسان اپنی فصلوں کا بیما کروانے کے لیے چار سو چالیس روپے آن لائن میں ادا کرتے ہوئے انشورنس پالیسی لینے کا اظہار کیا اور دھان کی فصلوں کے لیے آنے والے مہینے کی اکتیز تارق سے قبل چھ سو اسی روپے ادا کرنے کی بات کی اور فصلوں کا بیما لازمی طور پر کروانے کی خواہی ظاہر کی اور فصلوں کو نقصان پہنچنے پر فصل بیما یوجنا اسکیم کے ذریعے نقصان ماویزہ ملنے کی معلومات دی اور فصلوں کی کاشتکاری میں کسی بھی طرح کے مسائل درپیش ہونا پر انکی نظرسانی کروانے کا اظہار کیا اس اجلاس میں اے ای او اسما سرپنچ لکشمن کے علاوہ گاؤں کے کسان شرکت کیے دنس پا تھکم کیندρα پ tighter پر ابھیاء گاؤں کے کسان شرکت کی سبھکوانے پر انکی نظرسانی کروانے کا اشکال شرکت کی سفائی مزدوروں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی حکومت پاس بانی کرے سی آئی ٹیو خید لنگ میاں نے کھیا مطالبہ مساوی کام کے لیے مساوی تنخائے عدا کرنے کا کھیا اظہار سفائی مزدور گدشتہ سال 33 روز حرطال کرنے سے دلچسپی لیے وزیر علاق کے سی آر ان کے مطالبوں پر حمایتی دلچسپی لیے اور انہیں مہانہ آنٹھ ہزار پانسو روپیے تنخائے عدا کرنے کا تیقون دینے سے مسدوروں نے حرطال ختم کی مگر آج تک ان کی تنخائوں کو عمل میں نہ لانے سے سی آئی ٹیو راستی کمیٹی کی ترقیب کے مطابق سفائی مزدور ظلے میں احتجاجی مظاہرے کر رہے اس تعلق سے کوڈگیر منڈل پرجہ پرشت آفیس کے سامنے مزدور زنجیری بھوک ہڑتا لگائے اور بڑھائی گئی تنخواہوں کو عمل میں لانے نارا بازی کی اس موقع پر سی آئی ٹیو قائد نہیں کہا کہ حکومت فوراں اپنی دلچسپی نہ لینے پر پھر ایک بار غیر مہینہ مدت ہڑتا کرنے کا انتبادیا موسیقی سو سال خدیم اسکول کتنی ہی طلبہ کے مستقبل کو روشن کیا سی ایس آئی اسکول کو پھر سے آغاز کیا جائے پراپرٹی پروٹیکشن کمیٹی صدر کا بین تاریخی مقام رکھنے والے اسکول کو بند کرنے والوں پر تحقات کرتے ہوئے اسکول کی حفاظت کرنے کا کیا اظہار خوربہ و پسمانداد طبخات کے طلبہ کے مستقبل کو روشن کرنے کے لئے سو سال خبل سی ایس آئی اسکول خائم کیا گیا سو سالہ اسکول کی حفاظت کرنے کے لئے شہر کے کنٹیشور علاقے میں واقعی سی ایس آئی اسکول کے سامنے پراپرٹی پروٹیکشن کمیٹی کے تحت دھرنا منظم کیا گیا اس موقع پر کمیٹی صدر نے کہا کہ تاریخی مقام رکھنے والے سی ایس آئی اسکول کو بند کروانے کی بات انتظامیات تعلیمی محکمے کے اہدار سے اظہار کرنے سے غربہ طلبہ کے والدین باکلہٹ کا شکار ہو رہا ہے اور حکومت سے بینا کسی اجازت کے اسکول کو بند کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک نہ ہونے کا اظہار کیا اور اسکول اہم سڑک کے پاس ہونے سے تجارتی نظر سے دیکھا جا رہا اور مالی لین دین حاصل کرنے کے لئے ہی اس طرح کی کوشش کرنے کی بات گئی اور اسکول کو بند کرنے کی کوشش کرنے والوں پر متعلقہ محکمے کے اہدار سخت اقدامات لیتے ہوئے پھر سے چلائے جانے اور طلبہ کے مستقبل کو روشن کروانے کا مطالبہ کیا سمائش سرامنوں لائے تائی کابٹی آیاکہ سندربوں لوں مے انے کا ایک سٹودینس گا نی وارو چنٹی لین سیلبریشنس چے سکولہ نی پھونکونی یا نارم مرین ای سندربوں لوں مآیاکہ بشپ گارو رائٹ ریبرین اے سی سالمن انا وارو ای اکہ سکول نی ڈائیسیشن ایکزیوٹیو بورڈ لوں سنتم گا وارو نیرین دیسکونی دینی موسی ویڈان کی وارو نیرین چینارو یہاں کسانی کا سنگم گانی سانی کا پیسٹ کمیٹی گانی وارنی اوہدداروں کو عوامی مسائل دکھائی نہیں دے رہے گودشتہ چند عرصے سے کلوٹ کے پاس گندہ پانی جمع ہو جانے سے مخامی عوام سخت دشواریوں کا سامنا کر رہے اور بارہ اپیل کرنے پر بھی دلچسپی نالینے پر افسوس جتا رہے ہیں آر اینڈ بی اوہدداروں کے طرق کار کا یہ نظارہ اکس دکھا رہا اڈپلی منڈل مستقر کے بس اسٹان کے سامنے واقعے نظم آباد بودن ہائیوے روڈ پر کلوٹ کی تعمیرات کے وقت آر اینڈ بی اوہددار لاپروائی سے کاموں کو انجام دی اور تعمیر کے چند روز میں ہی کلوٹ منہ دم ہوئی جس سے گاؤں کا گندہ پانی اس جگہ جمع ہو رہا اور بارش کا موسم ہونے سے تھوڑی سی بارش ہوتے ہی گندہ پانی مکانوں میں آ کر جمع ہو رہا جس سے گاؤں میں بدبو و تافن پہل گیا اور اس کلوٹ کی مرمت کروانے کے لیے گاؤں کے عوام وہ مخامی عوام نمائندے آر اینڈ بھی اوہدداروں کی ندلسانی کروائے اور مسئلہ سنگین شکل اقتیار کرنے پر بھی دلچسپی نہ لینے سے مخامی عوام سخت برہمی جتائے اور اوہددار حرکت میں نہ آنے سے گاؤں کا سرپنچ وہ سیکریٹری موٹر پم کے ذریعے گندے پانی کی آرزی طور پر نکاسی کرے افتت تامس کبھل پھر ایک بار نظر ڈالیں گ آج کی ہیڈلائنس پر تین معصوم اسکولی طلبہ کے موت کے ذریعے دار مورم مافیا عوام کا احتجاج خاتیوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ زیلا بی جے پی میں پھوٹ کے آثار گروپ بندی سے کارکنان پریشان تین الگڑا قائدین کی گروپ بندی کی خبریں مسائل کے حل کی گوھار پرجہ وانی میں عوام نے مسائل کے حل اور غفلت پر اہدران کی توجہ کروائی مفتور پیش کی یاداشتیں تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ